ممتاب اینرجی ابھی نیتہ بھاج پاک جوین کر رہے ہیں اور اسی کڑی میں آپ کو بتائیں کہ ایک بہت بڑا نام مثن چکرورتی وہ جو کی راج سبہ سانسد بھی تھے وہ اب بی جے پی میں آنے کے قیاس لگائے جا رہے ہیں اور امید کی جا رہی ہے کہ موڈی جی کی جو سب سے بڑی ریلی ہونے جا رہی ہے پچمنگال کے اندر اس ریلی کے دوران مثن چکرورتی موڈی جی کا منچ ساجہ کر سکتے ہیں وہیں بولی وڈ کے بہت بڑے ستارے اکشہ کمار موڈی جی کی اس ریلی میں آنے کی سنبھاونا جتائی جا رہی ہے اور آپ کو بتا دیں اکشہ کمار کا نام اس لیے آیا ہے کیونکہ یہ ایسا مانا جا رہا ہے کہ پچمنگال کے چناؤں میں اسٹار پرچارک کے روپ میں جن لوگوں کو تیہ کیا گیا ہے اس میں نیتہ اور ابھی نیتہ بھی ہیں اور اکشہ کمار کا کافی دنوں سے یہ چل رہا تھا کہ بی جے پی جوئن کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ایک ایسے بیکتی تھے جنہوں نے موڈی جی کا انٹرویو ان کے آواز پر جا کر کیا تھا اور وہ انٹرویو گھرے لیو مددوں کو لے کر بھی تھا تو ایک تیہ کیا گیا تھا کہ میڈیا کے لیے اگر انٹرویو ہونا ہے اس میں بولی وڈ کا ایک ایکٹر چنا گیا ہے اور وہ اکشہ کمار ہے تو اتنا سہج روپ سے وہ باتیں کر رہے تھے اور تب سے مانا جا رہا تھا کہ ان کی وچاردارہ بھاجپا کے نکٹ ہے اکشہ کمار نے سرکار کے پخش لیتے ہوئے میاں کھلیپا کی کھچائی کی تھی اور اس کو بلکہ لتار لگائی تھی کہ ہمارے دیش کے مددوں میں باہر کے لوگوں کو بولنے کا عدھکار نہیں ہے اور تب ہی جو ہے وہ ٹرول ہوئے تھے اور کانگریسی نیتاؤں نے سوال تک اٹھائے تھے مہاراشت کے ایک منطری نے یہ تک کہہ دیا کہ پیٹرول کے ریٹ بڑھ رہے ہیں اس پر اکشہ کمار چپ کیوں ہیں لیکن اکشہ کمار اس مددوں پر کچھ نہیں بولے اور تب ہی سے لگ رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں بھاجپا کی طرف جھکاؤ ہے اور اب جب کی پانچ راجوں میں چناؤ ہے پچم بنگال کا سب سے دلچسپ چناؤ ہے وہاں موڈی جی کی ریلی میں اب اکشہ کمار کے آنے کی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اکشہ کمار کارکم میں موڈی جی کی ریلی میں وہاں سامل ہوں گے اب آپ کو اندازہ اس سے لگ جائے گا کہ پچم بنگال میں آخر کار ہونے کیا جا رہا ہے اور آپ کو بتائیں کہ وہاں جو ہے ننڈی گرام کا جو چناؤ ہے وہاں بھی بہت بڑا ایک روچک مقابلہ ہونے جا رہا ہے کیونکہ جو بھاجپا میں گئے ہیں شبندو عدکاری جو ٹی ایم سی کے بہت بڑے چہرے تھے اور جنہوں نے ممتاب انرجی کی ٹی ایم سی کو پچم بنگال میں اس تھاپیت کرنے کے لیے بہت بڑا رول پلے کیا تھا مجدوروں کو جوڑا تھا اور ایک بہت بڑا اندولن کاری مانے گئے ہیں وہ لیکن جب وہ بی جے پی میں جوئن کر گئے چھوڑ کر تو انہوں نے چنوٹی دی تھی کہ نندیگرام میں ہمارا پریوار کافی سالوں سے رہ رہا ہے میں گھرگر سے جڑا ہوں یدی ممتاب انرجی میں ہمت ہے تو وہ نندیگرام سے چناؤ لڑے اور یدی میں چناؤ ہار گیا تو میں راج نیتی سے سنیات لے لوں گا یہ بہت بڑی گھوشنا شبندو عدکاری نے کی تھی اور اس کے بعد اب ممتاب انرجی جو اپنی پرابراغت سیتھ چھوڑ کر نندیگرام سے لڑنے کے لیے تیار ہوئی ہے تو اب نشط روح سے یہ مانا جا رہا ہے کہ کڑی ٹکر ہوگی اور جو لوگوں کا کہنا ہے کہ وہاں سے جیت نندیگرام سے شبندو عدکاری کی ہی ہوگی کیونکہ جو ایک فیکٹر ہے انٹی انکیمپنسی کا اس کو دیکھتے ہوئے لگ رہا ہے کہ لوگ ناراج ہیں اور جہاں وہاں نندیگرام میں کوئی وکاس کے کام بھی نہیں ہوئے لوگوں کو راحت کی جو سامگری کے اندر سرکار سے ملی وہ بھی نہیں مل پائی کسانوں کو کسان نیدی نہیں ملی گریبوں کو ان کے بیماریوں کے علاج کے لیے بیما یوجنا نہیں ملی اور ایسے میں لوگ ناراج ہیں تو آپ کو بتائیں کہ مہدی جی کی ریلی اب تک کی سب سے بڑی ریلی ہوگی جس میں سات لاکھ لوگوں کے پہنچنے کی امید ہے اور اسی میں آپ کو بتائیں کہ ایک اور بڑا نام جو کلہ کاروں کا ہے وہ ہے سوپر اسٹار اور پرسن جیت چٹر جی یہ پرسن جیت چٹر جی بھی بھاجپا جوئن کر سکتے ہیں موڈی جی کے سامنے شامل ہوں گے یا تو جوئن کریں گے ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ یہ ایک بڑا چہرہ ہے پچم منگال میں جیسے کی ہمارے بولی وڈ میں امیتاب بچن کو مانا جاتا ہے کہ ایک بڑے اسٹار ہیں اسی طرح سے پرسن جیت چٹر جی وہاں بڑا نام ہے اور لوگ کافی چاہتے ہیں اور اب وہ بی جے پی کا رکھ کرنے والے ہیں بی جے پی جوئن کرنے والے ہیں جس طرح سے ٹی ایم سی کے نیتاؤں میں بھگدر مچی ہے اور وہ ٹی ایم سی چھوڑ چھوڑ کے بی جے پی جوئن کر رہے ہیں چاہے وہ سانسد ہیں چاہے وہ بہت ودائک ہیں چاہے وہ بڑے نیتا ہیں جو یہ بھگدر مچی ہے یہ بھگدر بتاتی ہے کہ جن لوگوں کو بھی تھوڑی بہت سمجھ ہے راج نیتی کی وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ والا جو چناؤں ہے اس میں بھاج پا بلکل کلیر کٹ جیت رہی ہے اور اسی لئے لوگوں کو لگتا ہے کہ جو جیت رہا ہے جو جس کا بھوش ہے اسی کے ساتھ کیوں نہ جڑا جائے دوسری بات کیندر میں موڈی سرکار ہے اور یہ سبھی سروے بتاتے ہیں کہ اگلا چناؤں بھی جب ہوگا دو ہزار چوبیس میں بھی موڈی جی ہی جیت کے آئیں گے مطلب سیدھا سیدھا ہے ایسے میں جن راجوں میں بھاج پا سرکار نہیں ہیں وہاں پبلک یہ محسوس کر رہی ہے کہ جو کیندر کی یوجنائیں ہیں ان راجوں میں ان کا لاب لوگوں کو نہیں مل رہا ہے جیسے کی پسچم منگال میں نہ تو پردھان منتری یوجنہ کے تحت آواز ملے نہ بیمہ سرکشہ ملی نہ کسان ندھی ملی نہ لوگوں کو صحیح سے راسن ملا اور اس لئے لوگوں نے من بنایا کہ یہاں بھی بدلاؤ کرنا جروری ہے تو میرے کئی پترکار مطر جو پسچم منگال میں ریپورٹنگ کے لئے گئے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سب سے بڑا آشچریہ یہ ہوا کہ جن مسلم محلو میں ہم گئے ہم کو لگتا تھا کہ یہاں تو بھاج پا کے ویرود میں ہی لوگ بولیں گے لیکن نہیں ہم آشچریہ میں رہ گئے کہ مسلم بھی بھاج پا کو ہی ووٹ دینے کی بات کر رہے ہیں اور انہوں نے ادھارن دیا کہ پورے دیش میں جہاں جہاں بھاج پا گورنمنٹ ہے اور جو کینڈر کی صوبیدائیں ہیں چاہے وہ آواز کی صوبیدہ ہو فری میں لوگوں کو مکان مل رہے ہیں بیما یوجنا ہے چاہے وہ کسان ندی ہے ان سب میں لوگوں کا کہنا ہے کہ کوئی دھرم دیکھ کر کے موڈی جی نے صوبیدائیں نہیں دی اور دیش کی آجادی کے بعد سے پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ دوہزار چودے میں موڈی سرکار کے آنے کے بعد سے الپرسنکیق کلیان منٹراللہ نے واسطم میں الپرسنکیقوں کے لیے کلیان کے کام کی ہیں وہ پریکٹیکل دھراتل پہ دیکھتے ہیں اس کے لیے ہنر ہارڈ جیسی صوبیدائیں کر کے چھوٹے داستکاروں کو وہ صوبیدائیں دی ہیں جس سے وہ آت نربھر بن رہے ہیں اور اس لیے مسلمانوں کے اندر بھی یہ وشواس جگہ ہے کہ موڈی سرکار ہمارے لیے سب سے اچھی ہے بھاج پا ہی ہمارا بھوش اچھا کر سکتی ہے باقی لوگوں نے تو ہمیں ووٹ بینک کی طرح یوز کیا ہے اور آپ کو بتائیں کہ ممتاب اینر جی صوبیندو ادھکاری جو یہ چناو ننڈی گرام سے ہونے جا رہا ہے اس میں ممتاب اینر جی کو لگتا ہوگا کہ چالیس پرسنٹ وہاں مسلم مدداتا ہیں اور باقی کچھ پراب پراغت تمہاری ووٹ ہیں جس کے قارن تم جیت سکتی ہو لیکن اب یہ اس کی بھول ہوگی کیونکہ مسلمانوں میں بہت بڑا پریورتن یہ ہے ایک تو مہیلاؤں کے اندر خاص طور پر تین طلاق کے مددے کو لے کر جو پڑھی لکھی مہیلائیں ہیں جو شکشت مہیلائیں ہیں اور تھوڑی جاگروپ مہیلائیں ہیں ان میں تو نشجت روپ سے انہوں نے آنے والی لڑکیاں وہ خاص طور پر کہہ رہی ہیں کہ مہدی سرکار نے جو تین طلاق کا یہ قانون کینسل کیا ہے تین طلاق کا یہ بہت بڑا قدم ہے ہمارے لیے اور ہمیں آجادی ملی ہے اور جس طرح سے آگے آنے والے سمیہ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سب کے لیے سب کا ساتھ سب کا بکاس کے نعرے کے ساتھ مہدی سرکار چل رہی ہے اس لیے مسلمانوں کا من بھی اب بدل رہا ہے اور ایسا مانا جا رہا ہے کہ جتنا بھی پسچپ منگال میں مسلمان ہے اس میں بہت ادھک تنہیت لیکن دس پرسنٹ بوٹ بھاجپا کو مل سکتے ہیں اور اسی لیے یہ پورے چناؤ میں بھاجپا نشچت طور پر یہ کہہ سکتی ہے کہ دوستوں سے ادھک سیٹے جیت کر وہ سرکار بنانے جا رہی ہے کیونکہ جس طرح سے بڑے بڑے نیتا اور ابھی نیتا بھاجپا جوئن کر رہے ہیں جس طرح سے وہاں ایک لہر چل رہی ہے کہ کوئی بھی ریلی ہو وہ ریلی چاہے ایک ستھانیہ نیتا کی ہو بھاجپا کے چاہے وہ راشتیہ لیڈر کی ہو اور چاہے اب موڈی جی کی ریلی ہو اس میں وہ جو بھیڑ آتی ہے وہ بھیڑ جھٹائی نہیں جاتی جس طرح ٹی ایم سی کی ریلی آپ دیکھئے وہ سرکاری تنتر کا درپیوک کیا جاتا ہے بھیڑ کو لایا جاتا ہے اوپیزوں کی چھٹی کر کے لوگ آ جاتے ہیں لیکن بھاجپا کی ریلی میں بھیڑ جھٹائی نہیں جاری ہے خود سے لوگ گھروں سے نکل کر کے آتے ہیں اور ان کا جب انٹرویو پترکار کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ یہاں ریلی میں کیسے آئے کیوں آئے تو لوگ بتاتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں پسچپ منگال کے اندر گنڈا گردی ہے پولیس کا اتیچار ہے وہ پیڈن ہے اور ٹی ایم سی کی گنڈا گردی اس قدر ہے کہ وہ عام پبلک کا جینا محال کیے ہوئے ہیں اور اس لئے عام پبلک نے من بنایا ہے کہ یہ جو گنڈا گردی چل رہی ہے پہلے کمنشٹوں کی چلتی تھی اب وہی کمنشٹ ٹی ایم سی میں شامل ہو گئے اور نام کیول بدلہ ہے کمنشٹ سے ٹی ایم سی ہو گیا لیکن وہ گنڈا گردی جاری ہے اور اس لئے لوگوں نے دیکھا کہ ممتاب انرجی کو تو وہ بدلہو والی نیتا سمجھ رہے تھے لیکن وہ بدلہو اور شانتی ترقی پچھے منگال میں ہوئی نہیں اور اس لئے بڑے بڑے نام ان کا مہ بھنگ ہوا اور انہوں نے ایک تیہ کیا کہ نئے سرے سے نئی پارٹی یعنی بھاجپا پرانی پارٹی ہے لیکن پچھے منگال کے لئے ایک نئی پارٹی مان کر اس کو جوائن کر رہے ہیں اور اس کو یہ مان کر کہ بھاجپا ہی پچھے منگال کا وکاس کر سکتی ہے اور یہ سوچتے ہوئے سبھی نیتا ابھی نیتا جو جوائن کر رہے ہیں ان سب کے یہی خیال ہیں کہ بھاجپا موڈی جی کے نیتت میں پچھے منگال میں وہ کام کرے گی جو باقی پردیش میں ہوئے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ جو پچھے منگال کا اسپیسلی کلکتہ ہے وہ ہمارا ادیوک کا ہم رہا ہے ایک سمیمے لیکن بعد میں کمجش تراسن آنے کے بعد اور سرکار کی اوپیکشاؤں کے بعد وہاں ایسا ہو گیا کہ وہاں کی جو کلا ہے وہاں کی جو شکشہ ہے وہاں کے جو ادیوگ ہیں وہ بند ہو گئے اور اس کے لئے پوری ساجش کی گئی نہیں تو ایک سمیمے وہ پورا کا پورا وہاں حب مانا جاتا تھا لیکن اب وہاں کی جنتہ بھاجپا کو اسی امید میں دیکھ رہی ہے کہ کلکتہ کے وہ دیوگ دندے کلکتہ کی وہ کلا کرتی جیسے کی جو نکاشی کا کام ہے وہاں وہ بڑا فیمس ہے لہنگے بنتے ہیں ساڑھیوں پر ڈیزائن بنتے ہیں جو کڑھائی کا کام ہے وہ کلکتہ میں بہت ہے اور آج بھی کلکتہ کے گھرگر میں ہے لیکن اس کو ادیوگ کا درجہ نہیں مل پایا اس طرح سے ادیوگ پنپ نہیں پایا کیونکہ اس طرف سرکاروں نے دھیان نہیں دیا اور اسی لئے لوگوں کو لگ رہا ہے کہ جس طرح سے اب پورے دیش میں ترقی کی جاری ہے بھاچپا سرکاروں کے دوارا کیندر سرکار کی جس طرح سے یوجنائیں مل رہی ہیں لگو ادیوگ اور ادیوگ دھندہ کرنے کے لئے میکنڈ انڈیا کے تحت کروڑوں اربوں روپے کا لون دیا جا رہا ہے ادیوگ دھندے اسٹیبلس کرنے کے لئے اور اس لئے لوگوں کو لگتا ہے کہ پچھم منگال میں بھی ان سب کی جردت ہے اور موڈی سرکار یدی آئے گی یعنی بھاچپا یدی آئے گی موسیقی